پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اسی طریقے سے اس کا میعار اس کی قولیٹی وہ بھی ایک آلہ درجہ کا روزہ ہے ایک ادنا درجہ کا روزہ ہے ایک متوسط درجہ کا روزہ ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر ہم دنیا کی چیزوں کے اندر ہر چیز میں آلہ درجہ چاہتے ہیں نمبر ون فرس کلاس تو ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت میں بھی پھر ہمیں نمبر ون چاہیے دنیا کے اندر ہر چیز میں ہم نمبر ون چاہتے ہیں تو پھر ہمیں عبادت میں بھی نمبر ون تو گویا کہ روزے کے اندر آلہ درجہ کیا ہے روزے میں سب سے آلہ درجہ یہ ہے فرمایا کہ آپ کا روزہ سوم دعودی ہونا چاہیے سوم دعودی سوم دعودی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے اس سے اگلے دن روزہ رکھے اس سے اگلے دن افطار کرے کیونکہ پورے سال کے بارہ مہینے انسان جو اسی طریقے سے روزہ رکھے ایک دن روزہ ایک دن افطار ایک دن روزہ ایک دن افطار اس کو سوم دعودی کہتے ہیں اور دعودی اس لئے کہتے ہیں دعود علیہ السلام اسی طرح روزہ رکھتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے دوسرے دن افطار کرتے تھے پھر تیسرے دن روزہ رکھتے تھے چود دن افطار کرتے تھے پانچویں دن روزہ رکھتے تھے چھڑے دن افطار کرتے تھے گویا کہ اسی طریقے سے پورے سال کو گزارتے تھے فرمائیے اعلیٰ میار کا روزہ ہے اللہ والے جو اولیاء کاملین صدقین ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ مقام عطا کرتے کہ سو میں دو دی رکھتے ہیں اعلیٰ دلی روزانہ روزہ رکھنا یہ کمال نہیں ہے ایک آدمی کا پورا سال ہی روزے رکھوں گا صرف عیدین میں روزہ نہیں رکھوں گا یعنی تشریق میں روزہ نہیں رکھوں گا باقی روزانہ روزہ رکھوں گا ایسے روزے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرمایا بلکہ ایک صحابی کے بارے سنا کہ یہ ایسے روزہ رکھتا ہے روزانہ روزہ رکھتا ہے فرمایا اس کا روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر ہے اس لئے کہ آپ جب روزانہ ہی روزہ رکھیں تو انسان فطری طور پر بھوک آدھی ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر بھوک اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے تو لہذا اس کو وہ بھوک کی وجہ سے جو خاص کلفت ہوتی ہے پیاس کی وجہ سے جو خاص تکلیف ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے تو بہت اس کی روٹین کا حصہ ہو جاتا ہے کہ سارے دن بھوکا رہے تو رات کو کھانا کھاتا ہوں سارے دن بھوکا رہے تو رات کو کھانا کھاتا ہوں وہ روٹین ہو جاتی زندگی کی تو روٹین عبادت نہیں ہوتی وہ تو آپ کی عادت ہوگی لیکن جب ایک دن روٹی کھائی دوسرے دن بھوکے رہے تو جب کھانا کھایا تو آپ کی کھانے کی ساری ہڑک اٹھ گئی بھوک کی اب آپ کھایا اگلی دن بھوک پھر جلدی سے پھور اس کو ہڑک کو اللہ کے لیے آپ نے مٹایا پھر اگلی دن روزی کے کھانا کھایا پھر آپ کھانے پینے کے ہڑک اٹھ گئی پھر اللہ کے لیے اس کو تو گویا کہ یہ وہ مجاہدہ اور العجر بقدر نصب جتنا مجاہدہ آپ کرتے ہیں کسی عبادت میں اتنا زیادہ عجر ملتا ہے